اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد روں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے خوش اور آباد رکھیں مسکراتا ہوا رکھیں اللہ پاک اور میں آج موم کی دال کا حلوہ بنانے جا رہی ہوں موم کی دال کا حلوہ بناوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی میں کس طرح سے موم کی دال کا حلوہ بنا رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا بلکل ہلوائیوں کے جیسا وہ ہلوہ بنتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو مون کی دال کا ہلوہ نہیں بنانا آتا تو وہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں کس طرح سے بناوں گی اور خاص اس میں جو چیز ڈلتی ہے بہت سستی سی اور تھوڑی تھوڑی سی ڈلتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پتا چلتا ہے کہ مون کی دال کا ہلوہ بلکل ہلوائیوں کے جیسا بنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیے گا دیکھئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن آپ لوگ مون کی دال کا ہلوہ بنائیں فائدہ مند بھی ہیں وہ آپ لوگ عام دن میں بھی بنا لیں بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت اچھا اور بہت آسانی سے اور جلدی سے بننے والا ہلوہ ہے اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا میں نے مون کی دال کا ہلوہ بنانا اسٹرارٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ گھی تھا ایک پیالا یہ کچھ بادام لیے ہیں میں نے ایک چمچ سوجی لیے ہیں اور ایک چمچ میں نے بیسن لیا ہے اور یہ چینی لیے ہیں میں نے ایک ساتھی چینی رکھ لیے ہیں تاکہ میں اس میں سے نکالتی رہوں گی یہ میں نے مون کی دال لیے ہیں جو میں نے اچھی درہ سے دھولیا تھا اب کپڑے میں ڈال کے اس کو خوشک کروں گی اچھی درہ سے خوشک کروں گی تاکہ یہ ہمیں فرائی کرنے میں آسانی ہو جائے یہ مون کی دال میں نے اچھی طرح سے اس کو دھو کے اس کا سفید سارا پانی نکال دیا تھا کیونکہ وہ سفید پانی لے رہے گا نا اس میں تو پھر لیس لیس سا آ جائے گا تو وہ تھوڑا سا کیمیکل والا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے مل مل کے دھو کے تھوڑا سا پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا دس پندرہ منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے رکھا تھا یہ اب میں اس کو کپڑے میں ڈال کے تھوڑا سا مل لوں گی نا تو ملنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو بھی پانی اس میں دال میں رہ گیا ہے وہ سب کپڑے پہ آ جائے گا اور دال ہماری جو ہے تھوڑی وہ پشک ہو جائے گی تو ہمیں اس کو فرائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ کہ اچھی طرح سے آپ اس کو مل لیں کپڑے پہ تاکہ کپڑے کے اندر سارا پانی جبز ہو جائے اور دال ہماری جو ہے وہ صحیح سے اچھی طرح سے سوک جائے اور یہ دیکھیں دال تھوڑی سی الگ الگ ہو گئی ہے کیونکہ وہ جتنا اس میں پانی تھا دال میں وہ ہمارا کپڑے کے اوپر پانی آ رہا ہے اور یہ کچن کا صاف کپڑا ہے ہمارا اور یہ میں نے دال خوشک کر کے اب اس کو فرائی پین میں ڈال دیا ہے اور چولے پہ رکھا ہے تاکہ میں اس دال کو اچھی طرح سے بھون سکوں دیکھیں دال کتنی الگ الگ سی ہے بھیگی بھی دال نہیں ہے یہ صرف دھلی بھی ہے اور یہ دیکھیں جڑی بھی نہیں ہے کوئی بھی دال اتنی اچھی طرح میں نے خوشک کہتا ہوں اس کو اب بھونوں گی دال کو اور بھون کے پھر میں اس کو اتاروں گی یہ میں کھوپرا لال کر رہی ہوں کیونکہ اس میں مون کی دال میں کھوپرا جو ہے وہ لال کر کے ڈالیں تو یہ بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور سوندھا پن آ جاتا ہے اور بادام ہیں بادام بھی لال کروں گی تھوڑے سے میں گھی میں فرائی کر رہی ہوں ایک چمچ میں نے گھی ڈالا تھا بھر کے جو میں اس میں کھوپرا بھی ہو گیا اور میں اسی میں بادام بھی لال کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں باداموں کا کتنا اچھا سا پیارا سا کلر آ گیا ہے اور ان باداموں کو میں نے نکال لیا ہے کھوپرا بھی پیالی میں نکال دیا ہے اور بادام بھی پیالی میں میں نے نکال کے رکھ لیا ہے بادام میں بعد میں کٹنگ کروں گی اب میں نے دیکھ کی میں تھوڑا سا گھی ڈالا تھا اس میں میں نے ایک چمچ بیسن ایک چمچ سوجی وہ ڈال دیا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا موم کی دال کا حلوہ اچھا نہیں بنے گا اور یہ جو بیسن اور سوجی ڈالیے یہ حلوائیوں جو حلوائی ہوتے ہیں یہ وہ ڈالتے ہیں عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا اور یہ گھی میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو لال کے زیادہ نہیں صرف ایک ایک چمچ لیا ہے میں نے اور دیکھیں گھی میں اس کو میں نے لال کیا ہے تھوڑا اور گھی ڈالا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھی میں مکس ہو جائے اور لال سی ہو جائے سوجی اور کیا نامے بیسن ایک ایک چمچ لیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا سا بھی کلر آ گیا ہے گھی تھوڑا سا اس میں زیادہ ہی رہے گا دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کو بھولنے میں تھوڑی لال سی براؤن سی یہ دیکھیں اب میں نے اس میں جو موم کی ڈال پیس کے رکھی تھی پہلے میں نے موم کی ڈال کو بھونا ہے ثابت بھون کے پھر میں نے اسے پیس لیا تھا پیس کر اب میں اب میں نے جس میں جو ایک چمچ بیسن اور سوجی کا کیا تھا اس میں میں نے موم کی ڈال ڈال کے بھونے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دیا تاکہ وہ جو ڈال ہے وہ تھوڑی سی ہماری پک بھی جائے اور اس کے دانے دانے بھی الگ ہو جائیں تو یہ دیکھیں دانے دانے میری ڈال کے کتنے الگ ہو رہے ہیں اور میں نے تھوڑی سی دردری ڈال پیسی تھی اور تھوڑا گھی ڈالا ہے گھی ڈال کے بھی اس کی تھوڑی بھونائی ہوگی یہ سارا جو موم کی ڈال کا حلوہ ہوتا ہے یہ صرف بھونائی پہ ہی رہتا ہے اور بھونائی کی چیز تو آپ کو پتہ کتنے مزے کی بنتی اور دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے میں نے اس میں کوئی کلر نہیں ڈالا اب میں اس میں 2 کپ دود ڈالوں گی پہلے ایک کپ پانی ڈال کے میں گلاس پانی ڈال کے میں اس کو بھونائی تکے بھونائی اب میں نے اس میں ایک کپ دود ڈالا ہے دود ڈال کے اس کو مکس کروں گی اور یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے اور تھوڑا ہاں خشک بھی ہوتا جارہا ہے اور یہ ایک کپ اور ڈال رہی ہوں دودھ دو کپ بھر کے میں نے دودھ لیا تھا آپ کے پاس ڈبے والا ہے تو ڈبے والا ڈال دیں اگر آپ کے پاس پکاوا ہے فریج تو وہ ڈال دیں دودھ ہونا چاہیے اب یہ اس دودھ میں ہی ڈال ہماری پک جائے گی اوپر سے تھوڑے میں نے کشمیش اور وہ کھوپرا ڈال دیا ہے جو فرائی کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں گھی ڈالتے جائے اور بھونتے جائے یہ دیکھیں دیکھچی چھوڑ دیا ہے حلوے نے اور دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت سا آگیا ہے اور چینی بھی ڈالیں اور ڈال کر بھونتے جائیں چینی آپ لوگوں نے اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنی آپ لوگ میٹھا تیز یا کم جتنا بھی کھاتے ہیں یہ بادام ڈالا ہے میں نے اس میں اور بادام ڈال کے بھی اس کو بھونوں گی تاکہ یہ گھی چھوڑ دے بلکل اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اچھا سا حلوائیوں جیسا حلوہ میرا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کا گھی بلکل الگ ہو گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور اوپر سے میں نے اکھروٹ ڈالیں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی 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 ہلا موسیقی